عثبہ بخاری صاحبہ یہ بشرا بی بی ایک خاتون ہے آپ کی خاتون ہے ان کو حریس کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے میں نے کوئی جالی رسید نہیں دی عثبہ بخاری صاحبہ میں نے کوئی جالی کام نہیں کیا ان کو کیوں حریس کیا جا رہا ہے مجھے اواز نہیں آرہی وہ تو گھریلو خاتون ہے جن سے پورا پاکستان حریس ہے ان کو حریس نہیں گئی مطلب ان کے پاس جو زمان پارک میں لوگ تلاش لینے جاتے ہیں ان کو بھی عراس کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاتھ مت لگانا یہاں پر میرے تبرکات پڑے ہیں جس کے اندر سے اڈیاں و اڈیاں نکلتی ہیں مطلب کمال بات ہے وہ خاتون جن کے اوپر جن کی ڈائریاں سامنے آگئی ہوئی ہیں جن کے اندر موصوفہ لکھ لکھ کے بتا رہی ہیں اپنے ریبورٹ کو کہ کب کھڑے ہونا ہے کب بیٹھنا ہے کب یہ کرنا ہے کب وہ کرنا ہے سو گزارش یہ ہے کہ جو مشرہ بی بی صاحبہ نے کیا ہے وہ اب اس سے مسہوم ہو کے تو باہر نہیں نکل سکتی اب آپ نے ایک آڈیو کی بات کی جو وہ ملازموں کو کہہ رہی ہیں تصویریں کیوں لے رہے ہو جو دوسری آڈیو ہے جس کے اندر زلفی بخاری صاحب کو بہت جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بس وہ گھڑیاں ہیں نا وہ بیچ دینا وہ کہہ رہا جی مرشد ہو جائے گا اور پھر آپ نے جو اتنی بڑی بات نہیں تھی نا تو اپنے دور اکومت میں کیوں چھپایا یہ اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ کیوں بنا لیا تھا پھر وہ جو آپ نے ایک فیک جو ہے یہ مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا الزام لگاتے رہے اللہ پاک کی ذات بڑی بینیاز ہے ایک تھپڑ پڑا ہے موہ کے اوپر جو ایف سکس کی دکان کا انہوں نے جو ہے وہ لیٹر جاری کیا کچھی رسید ہاتھ کی لکھی ہوئی پانچ کروڑ روپے کی وہ ان کے اوپر ایف آئیر کرا چکا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے ان سے کوئی گھڑی نہیں خریدی اور وہ گھڑی عمر فاروق ظہور اپنے آت میں پہنے پہنے گھوم رہا ہے اور وہ خالی گھڑی نہیں ہے اربو روپے کا سیٹ ہے جس کے اندر ایک سو چوالیس ہیرو سے جڑے ہوئے پین ہے جس کے اندر آٹھ آٹھ جو ہے وہ کیرٹ کے دو کفلنگز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ پانچ کیرٹ سے شاید زیادہ کی جو ہے وہ ایک سولیٹیر ہے انگوٹی ہے اور کئی ایسے گفٹس ہیں لیکن آپ کی لیٹرشپ نے گاڑیاں بھی تو لیئے ہیں جو بلکل ہی نیجائش صرف توشاہ خانہ میں سے آپ لوگوں کے پاس کیا مارل اوڈیسٹی ہے کیسے فوال کریں نہیں 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 ایک منٹ آپ گاڑیاں سیدھی گھر لے گئی نا یہ بھی تو اس کا سر میں بزارش کرنے لگی ہوں جو گاڑیوں کا بتانے لگی ہوں پہلے تو شعید شاہ ان صاحب پہ بہت سارے فیکس غلط ہوتے ہیں شعید شاہ ان صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مریم نواز صاحب اگر نے کوئی گاڑی نہیں لی توشاہ خانہ سے کبھی اور اسی طرح وہ مردم شماری کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی باتیں کیے چالا جا رہے ہیں ان کو کوئی پتا نہیں ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ سندھ کا ایشو تھا امکی ایم اور پیپلز پارٹ گا جس کو پر مردم شماری جو ہے وہ ہمیں آگے لے جانی پڑی سپریم کورٹ نے بھی بائد اوے الیکشنز کرانے والی ایشو کے اوپر انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے اوپر ہلکا نئی بن دیا یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہائنی ریکوائرمنٹ ہے سو اس کو بھی یہ اپنی مرضی سے وہ کر رہے ہیں اب جو گاڑیوں کی بات ہے جو اس وقت مروجہ قوانین تھے ان کے مطابق گاڑیاں گئی اور گاڑیاں آج بھی استعمال ہو رہی ہیں پاکستان کا بسکتشہ پوری آگ کوئی کلی جانے آگے وہ تو چلو کارون فیصلہ کرے گا آمیر علیہ صاحب آمیر صاحب عبران خان سائفر گمانے کے کیس پر فستے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کوئی سوال ہے دو تین درہوں کے جواب کوئی دیجے گا پھر میرے آپ سے ڈیٹریل سوال کرنا ہے میں پہلے تو وہ جو عظمہ صاحبہ نے کہا نا ریبورٹ کا ویسے تو مرد ہوتے ہی ریبورٹ ہیں گھر کے اندر باہر جتنے مرضی شہر ہو جائیں لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ قومی سلامتی کے ایشوز پر فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی نیشنل سیکیورٹی یہ اوتھ ہے اگر کسی نے نہیں سنا پر کل پرسوں وزیراعظم نے اتلیا تو بتایا گیا اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ قومی سلامتی کے جو بھی ایشوز بطور وزیراعظم میرے علم میں لائے جائیں گے میں ان کو سبالوں گا یعنی وہ جو ساکیب نصار صاحب کے صادق اور امین تھے نا وہ بیچ چراہے میں لیا ایک تو سائفر کا اب آپ کو ساتھ لیا ہوں لنک کرتے ہوئے کہ یہ امانت تھی ان کے پاس انہیں نہیں بولنا تھا وہ کہتے رہے تم یوں کر لو ہم اس طرح کھیلیں گے اور وہی جس کے اوپر شہیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے اور بھائی جو قبول کر رہا ہے کہ میرے سے گھوم گیا تو ذمہ داری اس کی کیسے ہو گئی پرنسپل سیکٹری وہ دبردستی جیب سے لے آئے اس کو پکڑ لے وہ سائفر میں جائے گا اور جب وہ کیس چلے گا تو وہ آزم موجود ہوں گے اور اللہ کرے شہیب شاہین صاحب اس کیس کے وکیل ہوں اور یہ جرہ کریں اور ہم بھی دیکھیں گے جا کے آرگومنٹس اس کے کہ مزہ آئے گا کہ وہ پرنسپل سیکٹری کیا بتائے گا جوابا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اور جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ اس طرح کر دوں گا یہ سارے کنائمنز کے ساتھ کام ہو رہا تھا نا بیرل نیشنل سیکیورٹی کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے یہ پریس کانفرنسوں میں ٹی وی ٹاک شوز میں بہت ہو چکا ہے آپ فیصلہ کریں ٹھیک یا غلط کلیر کریں بلکل ٹھیک اب آپ کہہ رہے تھے میں نے پھر سوال پوچھنا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک شویف شاہین صاحب آپ نے اس پر ریسپونڈ کچھ کرنا ہے پھر میں نے آمیر صاحب سے ایک اور سوال کرنا ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ڈاکیمنٹس جی ہوئے ہیں وہ گھر بھی رہی جانے سکتے گھما بھی نہیں سکتے یہی کیس ٹرمپ پہ چل رہا ہے انڈیکٹمنٹ کا امریکہ کے اندر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گھر کی بات نہیں ہے دوسری بات ہے گمانے والی بات بھی نہیں ہے سائفر آج بھی آج بھی وہ فورن آفس میں موجود ہے تیسری بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی اس میں دو دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں نیشنل سیکیورٹی کانسل نے اس میں ڈیمارش کر دیا اس میں یہ سارے ایشوز آلیٹی سیٹل ڈاؤن ہو گئے یہ ایک فورن سٹیٹ کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کے اوپر اٹیک تھا اور وہ ہے اور اس میں امپورٹڈ حکومت پوری طرح انوالو اور ملوث تھی آپ سائفر لیگ کے بعد سارا کچھ سب کے سامنے آج با ہے سار جی ساری باتیں چھوڑیں امپورٹڈ حکومت والی عمران خان صاحب کن حالات میں ہے شعیف صاحب تھوڑا یہ تو بتائیں کیا کن حالات میں ہے سال اب چھوڑ ٹائم کام ہے میرے باس پلیز دیکھیں اس وکیلوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے ہم وکالت نامہ سائن نہیں کرا سکتے ہم جو ملنے جاتے ہیں ان کے خلاف فی آر درج ہو جاتی ہے ایک دن سے پہلے دن آج تیرہ چودہ دن ہو گئے ایک دن وکیل ملا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے پاس کئی دفعہ ہم نے آرڈر کرائے ہائی کورٹ سے آرڈر لیے ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا یعنی ہم نہ وکالت نامہ سائن کرا سکتے ہیں نہ پیٹیشن ان کی بہاب پر فائل کر سکتے ہیں نہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں نہ ان کو وہ فیسلیٹیز جو جیل منول کے مطابق ایک عام پریزنر کو ملنے چاہیے وہ بھی نہیں آویلیبل ہے لیکن جو بھی ہے بہرحال وہ کھڑے ہیں وہ نہ ریزیسٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا آپ ہائی کورٹ کا نے اس سے پہلے فیصلہ ایمپریمنٹ نہیں کروا سکتی پجاب اسیملی کے الیکشن کا قومی اسیملی کا کروالے گی الیکشن عامر صاحب کوئکلی ذرا دیکھیں آپ سپریم کورٹ میں چکے بکلا کی طرف سے سپریم کورٹ بار نے سب نے ایک درخواست دائر کر دی ہے ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا عمل کرا سکتے ہیں اور کیا نہیں کرا سکتے اور چیزیں کھل کے آئیں گی کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایمبیگوٹی میں چلا گیا آج فیصلہ نہ دے کے دی ایمبیگوٹیشن پہ